نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلمتان دو کلمے دو کلمے بولو سارے دو کلمے تو اب اہل علم یہاں بیٹھیں کلمہ تو کچھ اور ہوتا ہے جب ہم اس کلمے کی طرف جاتے ہیں تو آخر میں حضور فرماتے ہیں اب یہ کلمہ نہیں یہ کلمہ ہے یہ کیا ہے کلمہ اور کلمہ تو جانتے ہوں گے آپ درجہ علیہ کی بات ہے فرمایا کلمتان دو کلمے اور وہ کون سے ہیں ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ دوسرا کیا ہے سبحان اللہ اللہ عظیم فرمایا دو کلمے فرمایا ایسے ہوتا ہے کبھی کلمہ بولا جاتا ہے مراد کلام ہوتا ہے جیسے آپ سے کوئی کہہ کلمہ پڑھو تو پھر آپ کہہ کلمہ پڑھتے ہو یا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو جیسے میں تو انواقہ کلمہ پڑھو تو اسی ابو آپ کو کلمہ جس طرح ہم دے بولو ہمارا معروف طریقہ کیا ہے کہ ہم بولتے کلمہ ہیں مراد کلام ہوتا ہے اور یہ ارزبان کی اپنی ایک رواجی کیفیت ہوتی ہے اور عربی میں یہ رواج بہتا ہے ہماری پنجامی میں بھی ہے ہماری اردو میں بھی ہے پشتوں کے اندر بھی ہے فارسی کے اندر بھی ہے بولتے کلمہ ہیں لیکن مراد کلام ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے اسی خوبصورت رواج کو قائم رکھتے وہ فرمایا کلمتان حبیبتان الہ الرحبان خفیفتان علل لسان سکیلتان فلمیزان فرمایا دو کلمہ ہیں سبحان اللہ جن کلموں سے اللہ پیار کرتا ہے سبحان اللہ دو کلمیں ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے اور اللہ جن کلموں سے پیار کرتا ہے اس کی شان اور منزلت جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کی جو صفات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ کسی ایسی چیز کو پسند کر ہی نہیں سکتا جو اس کی شان کے لائق بے شک بے شک بے شک سمجھائی کر نہیں آپ فرمایا اللہ دو کلموں سے محبت کرتا ہے اور وہ دو کلمیں جن سے خدا محبت کرتا ہے اب خدا چونکہ بزرگ بھی ہے برطر بھی ہے شہنشاہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے نہیں سمجھے وہ ملک الملوک ہے نہیں سمجھے بے شک وہ زل جباروت ہے بے شک اور زل ملک ہے اور ساری کائنات کی بادشاہت ہے اس کے پاس فرمایت جن کلمات سے وہ محبت کرتا ہوگا نہ جانے اس کا بوجھ کتنا ہوگا لیکن حضور نے فرمایا اللہ جس چیز سے محبت کرتا ہے ذرا دیکھو تمہارے لیے وہ کیسے ثابت ہو رہے ہیں فرمایا خفیفتانِ علی اللسان وہ تمہاری زبان پر بڑے حلقے ہیں واہ 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 سبحان اللہ